نموزکار آپ دیکھ رہے ہیں آج دکھ اور میں ہوا آپ کے ساتھ نشان چطر ویدی عام آدمی پارٹی اور دلی پولیس کے بیچ کی بھڑند کے ساتھ ایک طرف پارٹی نیتا دلی پولیس پر زبانی حملہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف کارکرتا سڑک پر پولیس کے خلاف پردرشن پر اتر آئے ہیں آنند پروت معاملے میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتا ہوں نے آج پردرشن کیا جسے روکنے کے لیے دلی پولیس نے لاتی چارج کر دیا کئی کارکرتاوں کی جم کر پٹائی بھی ہوئی ہے کئی کارکرتا تو سڑک پر ہی گر پڑے پورا واقعہ آنند ویہار پولیس ٹیشن کے پاس کا ہے جہاں پولیس نے بیریگیڈنگ کا رکھی تھی لیکن آپ کے کارکرتا جیسے بیریگیڈنگ پر چڑھنے لگے پولیس نے لاتھی چارج کر دیا پولیس نے ایک سیما بندہ باندھ رکھی تھی انہوں نے اس سیما کو پار کرنے کی کوشش کی سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ کیا کہیں پر کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہاں پر محلہ کار کرتا یا پروش کار کرتا دونوں یہاں پر موجود تھے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے آپ پر ہوحلہ کیا ہنگامہ کیا تنسیم ہندار اس کا تنسیم پہلے یہ بتائیں گے کہا کا واقعہ ہے اور کیا ہوا ابھی ابھی کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ ابھی کیا ہے اس میں دراصل جو عام آدل پارٹی کے کارے کرتا ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ دلی پولیس نے جو منعکشی مرڈرکیس نے ایف آئی آر کی ہے اس ایف آئی آر میں جو گواہ ہے وہ گواہ صرف ایک شخص کو گواہ پولیس سے بنایا ہے جبکہ یہ ایسی گھٹنا تھی ایسی وارداتی جس میں بہت سارے تمام گواہ چشمدید گواہ موجود تھے لیکن پولیس نے ایک آدمی کو گواہ بنایا ہے اس کا مطلب پولیس اس معاملے کو ہشب کرنا چاہتی ہے اور سنسیرلی اس کی ایسی نہیں کر رہی ہے اسی بات کو لے کے عام آدمی پارٹی کے تمام کارے کرتا اور لوگوں نے آنند پروت علاقے میں پولیس کے خلاف پردرشن کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز سب کے سامنے ہے کہ دلی پولیس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ کیستان چل رہی ہے لہٰذا اس پردرشن کو لے کے پولیس نے جب کاروائی شروع کی تو عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہوتے ہیں ان کی پٹائی کی کئی مہیلہیں تھیں مہیلہ پولیس گرمینوں نے کئی مہیلہوں کی بھی پٹائی کی اور جہاں تک بتایا جارہا کر بھی آدھا در جن لوگ ایسے ہیں کہ جن کو چوٹے لگی ہیں جو مار پیٹ میں کھائل ہوئے ہیں اور جن کو پاس کے اسپطال میں پڑتے کرائے گئے ہیں یہاں پہ دو چیزیں میں سمجھ رہا ہوں ایک سامنے جو تصویریں آ رہی ہیں واقعی میں بہت بری طریقے سے مار پٹائی چل رہی ہے ایک چیز یہ بھی دکھائی دے رہی ہے تنظیم کی یہاں پر ان لوگوں نے کانون توڑا ہے لیکن ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا بھی بل کچھ زیادہ ہی ہے یہاں پر جو زیادہ ہی بات ہے اس کیس کو لے کے جو خیستان چل رہی تھی بی ایس بسی اور اگرین کے زیبال دلی سرکار کے بیچ میں سب ہی سے مانا جارہا تھا کہ معاملہ طول پکڑے گا اور لگتار بیان بادیاں ہو رہی تھی دونوں طرف سے تو دلی پولیس کو جب آپ کو یاد ہوگا دلی پولیس کو جب یہ کھلا کہا گیا تو دلی پولیس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پولیس افسروں اور ماما تختوں میں اس بات کا اکروش ہے اس بات کو لے کر کی ان کو اس طریقے سے کرم اب اب شبت بولے گا اس طریقے سے من میں چیز بسی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ غصہ دیکھنے کو بلا دلی پولیس کا کہ انہوں نے اس طریقے سے پردرشن کاریوں پر مار پیٹ کی یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ایک ایک تصویر اب ہم آپ کو دکھاتا ہے زیادہ دھیان سے دیکھ رہے ہیں یہ پہلی تصویر یہ دیکھیں محلہ پولیس کانسٹیبل بھی وہاں پر موجود ہیں اور کس طریقے سے یہ پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو یہ دیکھیں ایک وقتی گر گیا ہے اب اس کو ایک محلہ وہاں پر مدد کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی نعرے بازی جاری ہے پولیس کی طرف سے بھی کافی بل پریوک کیا گیا یہ بھی دکھائی دی رہا ہے اور یہ جو کار کرتا ہے ان کی طرف سے بھی کانون کو تاک پر اکھا گیا یہ بھی دکھائی دے رہا ہے ایک تصویر یہ ہے یہ دیکھا ہے کس طریقے سے یہ پولیس نے چارج کیا جب بیریکیڈز کو توڑنے لگ جائیے لوگ تب یہاں پر پولیس نے لاتھی چارج کر دیا مجھے لگے لیکن آم آدمی پارٹی کا کوئی بھی بڑا نیتا نہیں دکھائی دے رہا تھا یہاں پر خیر ایک طرف سڑک پر ڈلی پولیس سے دو دو ہاتھ تو وہیں دوسری طرف ڈلی پولیس پر زبانی حملے موکی منتری اربن کے زیوان نے پہلے ڈلی پولیس کو ٹھلا کہا تو آج آم آدمی پارٹی کے نیتا آشی توش نے ڈلی پولیس کو نکمہ قرار دے دیا اور کہا کہ آنند پروت میں ڈلی پولیس کی کاروائی کسی پاپ سے کم نہیں کیسے ڈلی پولیس پر لگاتار آپ کے نیتا وار کر رہے ہیں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی گواہ نہیں ملا یا شاید ایک گواہ کی بات انہوں نے مانی ہے آپ سارے ٹی وی چینلز والے گئے ہیں اور ہر ٹی وی چینلز پر کم سے کم دو دو تین تین چار چار لوگ ہیں جنہوں نے قبولا ہے کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہوا حادثہ ہوا ہے وہاں ڈلی کی پولیس یہ کہہ کہ اس کو گواہ نہیں ملا یہ کیا ثابت کرتا ہے یہ یہی ثابت کرتا ہے کہ ڈلی کی پولیس یا تو نکمی ہے یا اس کو اپنا کام کرنے نہیں آتا ہے یا پھر کوئی اور پریشر جس کی وجہ سے وہ اس پورے کام کو انویسٹیگیٹ کرنا نہیں چاہتا آج میں چاہوں تو میں کسی کے بھی خلاف اگر کوئی بھرشتا چار چل رہا ہے ڈلی سرکار کی انٹی کرپشن برانچ اس کے خلاف کیس کر سکتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں ڈلی پولیس کے خلاف بھی نہیں کرو گے ڈلی پولیس کا اگر کوئی تھلہ کسی ریڑی پٹری والے سے پیسے مانگتا ہے اس کے خلاف بھی کیس نہیں ہونا چاہیے یہ منجور نہیں ہے ایک تھلہ کہہ رہے ہیں دوسرے نکمہ کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں پولیس کو پورے معاملے پر ایک بار پھر دلی پولیس کمیشن نے بیان دیا ہے پسلی بار تو کہا تھا کہ بیان افسوسناک وہیں آج کہا کہ انسان کو نندہ کرنے والے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کبیر جنہیں کہا تھا نندک نعرے راکھیے آنگن کٹی چھوائے بین پانی سابون بینہ نیرمل کرے سبھائے تو بھئی میرے کو اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو مجھے اس سے کوئی سمسیا نہیں ہے تو میں تو اس کو شکریہ آدھا کروں گا جو بھی مجھے کرٹیسائز کرے گا کیونکہ اس سے میرا کام امپروو ہوگا اس کو کہہ کے کمیشنر صاحب نے ایک اور چیز بتا دی کہ ہر فکر کو دھوے میں اڑاتا چلا گیا خیر دلی پولیس کمیشنر تو صرف دوہا سنا کر چپ ہو گئے لیکن کزیوال کے بیان سے اتر پدیش کے غازی آباد میں ایک ایس ویسیس ایس ایس پی صاحب بہت دکھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ویروت کا عجیب طریقہ اپنایا ہے غازی آباد میں ایس ایس پی دھرمین سنگھ جو کہ بہت شاندار رانگڈ آفیسر ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب فرمان جاری کیا ہے ایس ایس پی نے آدیش دیا ہے کہ زلے کے سبھی پولیس والے ایک دوسرے کو تھلہ کہہ کر سمبودت کریں گے ایس ایس پی صاحب کہتے ہیں سبھی پولیس والے ایک دوسرے کو تھلہ کہہ کر ہی سمبودت کریں گے غازی آباد ایس ایس پی کا یہ فرمان دلی کے مکہ منتری کے اس بیان کے بعد آیا ہے جس میں وہ دلی پولیس کے جوانوں کو تھلہ کہتے ہوئے دیکھے گئے تھے